اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی دبائی ہے امران نے ناشتے سے فارغ ہو کر جیسے ہی اخبار اٹھایا وہ اخبار کی شہ سرکی دیکھر بری طرح اچل پڑا پورا اخبار سیاہ ہاشیے میں شائع کیا گیا تھا اور شہ سرکی کے مطابق پاکیشیا کا ایک شمالی نواہی علاقہ رات کو انتہائی ہولناک زلزلے کی زد میں آ کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا اس نواہی علاقے کی آبادی تقریباً ڈیڑھ ہزار کے قریب تھی اور اس خوفناک زلزلے کی وجہ سے اس میں ایک آدمی نہ بچ سکا تھا ہر طرف پختہ مکانوں کے ملبے کے نیچے لاشائیں لاشائیں بکری تھی اتنی بڑی آبادی کے اس طرح اچانک اور مکمل طور پر ہلاک ہونے سے پورے ملک میں انتہائی شدید خوف و حراس پیدا ہو گیا تھا ماہرین کے مطابق اس زلزلے کے شدت ریکٹر شکیل پر تقریباً دس تھی اس قدر ہولناک زلزلہ اس سے پہلے پاکیشیا کی تاریخ میں کبھی نہ آیا تھا پہاڑی زمین مکمل طور پر پھٹ گئی تھی اور اونچی اونچی چھوٹی بڑی کئی پہاڑیاں ریزہ ریزہ ہو گئی تھی اور ان کے ملبے نے آبادی کی ہلاکت میں زیادہ کام دکھایا تھا ہر طرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی اس خوفناک زلزلے سے ہونے والے اس قتل عام کا آج پورے ملک میں سوگ بنایا جا رہا تھا اس خبر کے ساتھ ساتھ پورا صفحہ تصویروں سے بھرا ہوا تھا جس میں ہر طرف ملبے کے ڈھیر اور انسانی لاشیں اور ان کے آزا بکھ رہے ہوئے تھے سلمان عمران نے ہوت چب آتے ہوئے سلمان کو آواز دی جی صاحب دوسری لمحے سلمان کی آواز دروازے سے سنائی دی یہ زلزلہ کب آیا ہے عمران نے اخبار سلمان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کل دوپہر کی خبروں میں زلزلے کے متعلق بتایا گیا تھا جناب میں نے خود خبریں سنی تھی سلمان نے سنڈیدہ لہجہ میں جباب دیا یہاں دار الحکومت میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہوں گے عمران نے پوچھا جی نہیں یہ زلزلہ صرف اس علاقے تک ہی محدود رہا ہے خبروں میں تو یہی بتایا گیا ہے ویسے یہاں کوئی جھٹکہ محسوس نہیں کیا گیا ویسے صاحب یہ تو قیامت ہے قیامت سلمان نے جواب دیتے ہوئے کہا عمران اس لیے پوچھ رہا تھا کہ عمران آدھی رات کے وقت اکریمیا سے واپس پہنچا تھا ائرپورٹ سے سیدھا فلیٹ میں آ کر سو گیا تھا اس لیے اسے اس ہولناک قیامت کے بارے میں علم نہ تھا یہ جگہ تو کافی دور ہے لیکن جس شدت کا یہ زلزلہ ہے اس کے جھٹکے تو پورے پاکیشیا میں محسوس کیے جانے چاہیے عمران نے کہا بس زناب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اب کیا کہا جا سکتا ہے سلمان نے جواب دیا ٹھیک ہے جاؤ عمران نے کہا اور پھر اخبار کے مطالعے میں مصروف ہو گیا ایک اخبار کے بعد اس نے دوسرا اخبار اٹھایا اور پھر تیسرا تمام اخبارات اس قیامت خیز زلزلے کی خبروں سے بھرے ہوئے تھے اخبارات نے پاکیشیا کے ماہرین کا نقطہ نظر بھی شائع کیا تھا اور ان ماہرین کے مطابق اس علاقے میں پہلے بھی زلزلے آتے رہے ہیں اور سائنسی طور پر یہ علاقہ زلزلوں کے لیے مناسب علاقوں میں شامل ہے لیکن اس قدر شدید زلزلہ پہلے کبھی نہیں آیا ماہرین کے مطابق اس زلزلے کا مرکز بھی یہی علاقہ تھا اس لیے یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے حکومت نے غیر ملکی ماہرین کو بھی اس زلزلے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے فوری طور پر بلائے تھا ان سب کی تحقیقات کا یہی نتیجہ تھا کہ یہ ہولناک زلزلہ اس علاقے کے نیچے ایسی چٹانوں کی کسرت کی بنا پر آیا ہے جس میں مسلسل کیمیای تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں ان تبدیلیوں کی وجہ سے یہ زلزلہ آتا ہے عمران کافی دیر تک اخبارات پڑتا رہا پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے اسے معلوم تھا کہ سر سلطان وقت کے بے حد پابند ہے اور چونکہ دفتر کا وقت ہو گیا تھا اس لیے وہ دفتر پہنچ چکے ہوں گے اس لیے عمران نے دفتر کے ہی نمبر ڈائل کیے پی اے ٹو سیکٹری وزارت خارجہ رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی چونکہ سر سلطان خود وقت کے بے حد پابند تھے اس لیے ان کا دفتر کا بھی عملہ وقت کا پابند تھا اور ٹھیک وقت پر دفتر آ جاتا تھا علی عمران بول رہا ہوں سر سلطان سے بات کرائیں عمران نے انتہائی سندیدہ لہجے میں کہا یس سر دوسری طرف سے پی اے نے بھی انتہائی سندیدہ اور معدبانہ لہجے میں کہا سلطان بول رہا ہوں چند نمو بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں جناب میں رات کی فلائٹ سے ایکریمیاں سے آیا ہوں آج ناشتے کے بعد اخبارات دیکھیں یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے پاک ایشیا پر عمران نے کہا پس کچھ نہ پوچھو عمران بیٹے دل پھٹ جاتا ہے وہاں کے حالات دیکھ کر میں وہاں ہو کر آیا ہوں بس کچھ نہ پوچھو لیکن کیا کیا جا سکتا ہے قدرت سے کون لڑ سکتا ہے سر سلطان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ماہرین کی کیا تجزیاتی رپورٹ ہے عمران نے کہا وہی قدرتی آفت اور کیا رپورٹ ہونی ہے نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سب ماہرین کی بھی حتمی رپورٹ اور متفقہ رپورٹ ہے سر سلطان نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر واقعی کیا کیا جا سکتا ہے سوائے افسوس کرنے کے عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کا چہرہ بجا ہوا تھا وہ بار بار لمبے سانس لے رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یا قیامت براہ راست اس پر ٹوٹی ہو اس کا دل گھٹسا گیا تھا چاہے لے یاوں صاحب اسی لمحے سلمان نے دروازے پر آ کر پوچھا نہیں ابھی کسی چیز کی خواہش نہیں رہی عمران نے کہا اور ایک مرتبہ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی بلیک زیرو کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں تائر عمران نے کہا آپ آگے ہیں دوسری طرف سے بلیک زیرو نے پوچھا ہاں رات کی فلائٹ سے آیا ہوں تم ایک کام کرو اچھا ٹھیک ہے میں خود ہی آ رہا ہوں عمران نے بات کرتے کرتے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کر کے باہر آیا تو اس نے سلمان کو بلایا جی صاحب سلمان نے فوراں ہی دروازے پر آ کر کہا میں شاید اس زلزلے زدہ علاقے میں امدادی کاربائیوں کے سلسلے میں جاؤں اس لیے تم میرے لیے دوپیر کا کھانا تیار نہ کرنا عمران نے کہا اور وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا نیچے آ کر اس نے گیراج سے کار نکالی اور اسے لے کر وہ دانش منزل کی طرف روانہ ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہو رہا تھا بلیک زیرو احترامن اٹھ کر کھڑا ہو گیا بیٹھو عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور بلیک زیرو خاموشی سے بیٹھ گیا اس زلزلے کے سلسلے میں تم نے اپنے طور پر کوئی کاروائی کی ہے عمران نے کہا زلزلے کے سلسلے میں آپ کا مطلب عشقہ باد کے علاقے سے ہے بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا ہاں عشقہ باد ہی کی بات کر رہا ہوں عمران نے جواب دیا وہاں سیکرٹ سرورس نے کیا کرنا تھا کہ آپ کا مطلب ہے کہ یہ زلزلہ کسی سازش کا نتیجہ ہے بلیک زیرو نے حیران ہو کر کہا سازش کا تو نتیجہ نہیں ہے کیونکہ مہرین کے مطابق تو یہ قدرتی آفت ہے لیکن امدادی کاموں کے سلسلے میں بھی تو ہمیں کام کرنا چاہیے عمران نے کہا میں نے اس سلسلے میں سر سلطان سے بات کی تھی سر سلطان نے بتایا کہ وہاں امدادی کاموں کے لیے فوج طلب کر لی گئی ہے اس لیے میں خاموش ہو گیا بلیک زیرو نے جواب دیا ٹھیک ہے وہ سرخ ڈائری مجھے نکال کر دو جس میں پتے اور فون نمبرز لکھے ہوئے ہیں میرے ذہن میں ایک نام آ رہا ہے شاید اس سلسلے میں ڈائری میں کوئی اندراج ہو عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے میز کی دراز کھولی اور ایک زخیم سی ڈائری نکال کر عمران کے سامنے میز پر رکھ دی جس کی جلد سرخ رنگ کی تھی عمران نے ڈائری اٹھائی اور اسے کھول کر اس کے صفے پلٹنے شروع کر دیئے چائے لاؤں بلیک زیرو نے کہا نئی شکریہ عمران نے سپاٹ لیج میں جواب دیا اور ڈائری کے صفے پلٹتا رہا پھر ایک صفے پر اس کی نظریں جم گئیں وہ کافی دیر تک اس صفے کو دیکھتا رہا پھر اس نے ڈائری کو پلٹ کر میز پر رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جی صاحب رابطہ قائم ہوتی ہی بوڑی سی آواز سنائی دی یہ ڈاکٹر محمود صاحب کی رہائش گا ہے عمران نے کہا جی ہاں دوسری طرف سے جواب دیا گیا ڈاکٹر صاحب موجود ہیں عمران نے پوچھا آپ کون صاحب بول رہے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا میرا نام علی عمران ہے آج سے تقریباً 6-7 سال قبل ایک سرکاری تقریب میں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہوئی تھی شاید انہیں یاد نہ ہو لیکن میں نے ان سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے عمران نے کہا بہتر جناب میں بات کرا دیتا ہوں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو ڈاکٹر محمود بول رہا ہوں چند لمحو بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب عمران نے کہا والیکم السلام کون صاحب بول رہے ہیں دوسری طرف سے قدر حیرت برے لہج میں کہا گیا ڈاکٹر صاحب 6-7 سال قبل پاکیشیا میں طبقات الارض کے سلسلے میں ایک بین القوامی سیمینار ہوا تھا جس میں آپ نے زلزلے کے سلسلے میں ایک مقالمہ پڑھا تھا وہاں آپ کی میری ملقات ہوئی تھی مسنوی زلزلے کے سلسلے میں شاید آپ کو یاد ہو عمران نے کہا مسنوی زلزلے کے سلسلے میں دوسری طرف سے کہا گیا اور چند لمحوں تک خاموشی تاری رہی اوہو ٹھیک ہے مجھے یاد آ گیا آپ کا نام شاید عمران ہے مجھے یاد آ رہا ہے آپ نے بے حد شگفتہ مزاجی سے باتیں کی تھی چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ڈاکٹر محمود نے کہا جی ہاں میرا نام علی عمران ہے کافی دیر تک باتیں ہوتی رہی تھی اور آپ نے مجھے اپنا فون نمبر بھی دیا تھا اور گھر آنے کی دعوت بھی دی تھی لیکن میں مصروفیت کے وجہ سے حاضر نہ ہو سکا عمران نے اس بار قدر مسکراتے ہوئے کہا اب مجھے یاد آ گیا ہے بہرحال فرمائیے اب کیسے یاد آ گئی آپ کو میری دوسری طرف سے ڈاکٹر محمود نے ہنستے ہوئے لہجے میں کہا آپ نے اخبارات میں تو پڑا ہوگا عشق آباد میں خوفناک زلزلے کے سلسلے میں عمران نے کہا اوہ ہاں نہ صرف پڑا ہے بلکہ میں نے وہاں جا کر تجزیہ بھی کیا ہے کیونکہ حکومت نے اس سلسلے میں خصوصی طور پر میری خدمات حاصل کی تھی میں نے وہاں جا کر خصوصی طور پر تجزیہ کیا ہے اور حکومت کو رپورٹ دی ہے ڈاکٹر محمود نے جواب دیا تو آپ کے تجزیہ کے مطابق یہ قدرتی زلزلہ ہے عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا میں سمجھ گیا ہوں کہ تمہارے ذہن میں کیا آ رہا ہے مجھے یاد آ گیا ہے کہ مجھے تم نے بتایا تھا کہ تم سیکرٹ سروسز کے لئے کام کرتے ہو اس لئے تمہارے ذہن میں لازمان یہ خیال آیا ہوگا کہ اس قدر ہولناک زلزلہ کہیں مسنوعی طور پر تو نہیں پیدا کیا گیا ڈاکٹر محمود نے کہا جی ہاں یہی بات میرے ذہن میں آئی تھی کیونکہ میرے علم کے مطابق زلزلہ جس مرکز سے پیدا ہوتا ہے اس سے دور دور تک اس کی لہریں جاتی ہیں لیکن یہ زلزلہ صرف اسی علاقے تک محدود رہا ہے عمران نے کہا اس علاقے تک محدود نہیں رہا بلکہ کافی دور تک اس کا جھٹکہ محسوس کیا گیا ہے زلزلے کی شدت اگر کم ہو تو پھر اس کی لہریں بہت دور تک جاتی ہیں اور جتنی شدت زیادہ ہوتی ہے لہریں کم فاصلے پر جاتی ہیں یہ قدرت کی طرف سے تحفظ بھی ہوتا ہے اور اس کی سائنسی وجوہات بھی ہیں یہاں چونکہ شدت بے پنا تھی اس لئے اس کی لہریں زیادہ دور تک نہیں گئیں لیکن ویسے میں نے اپنے تجزیہ میں اس پوائنٹ کو سامنے رکھا تھا لیکن وہاں ایسے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ مسنوی زلزلہ ہو سکتا ہے اور ویسے بھی اس قدر شدید زلزلہ مسنوی طور پر نہیں پیدا کیا جا سکتا ڈاکٹر محمود نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا آج سے کچھ عرصہ قبل میں نے انٹرنیشنل سائنس میگزین میں ایک جرمن ڈاکٹر کا مضمون پڑا تھا جس میں اس نے مسنوی زلزلے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا آئیڈیا ڈسکس کیا تھا آپ نے بھی لا محالہ یہ مضمون تو پڑا ہوگا اس سلسلے میں یقیناً آپ کو مزید معلومات بھی حاصل ہوں گی عمران نے کہا ہاں میں نے وہ مضمون پڑا ہے لیکن وہ تو ایک خیالی خاکے پر مبنی ہے ہو سکتا ہے یہ خاکہ عملی طور پر وجود میں آ جائے لیکن اس کے لیے ابھی سو پچاس سال مزید چاہیے ڈاکٹر محمود نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں جی اوکے بہت شکریہ آپ کا کافی وقت لیا خدا حافظ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا تو آپ کا خیال ہے کہ یہ زلزلہ مسنوی طور پر پیدا کیا گیا ہے بلیک زیرو نے کہا وہ کرسی پر بیٹھا لاؤڈر پر عمران اور ڈاکٹر محمود کی باتیں سن رہا تھا اس خوفناک تباہی کو دیکھتے ہوئے اور پھر اس کی لہروں کے محدود اثرات کی ویرہ سے یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی لیکن اب ڈاکٹر محمود کی وضاحت کے بعد یہ بات ختم ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی قدرتی آفت تھی عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو نے بھی اسبات میں ساری لہا دیا لیکن پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان کوئی مزید بات ہوتی فون کی گھنٹی بجھ اٹھی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا صدیقی بول رہا ہوں جناب دوسری طرف سے صدیقی کے آباس سنائی دی تو عمران کے ساتھ ساتھ بلیک زیرو بھی چونک پڑا کیونکہ کسی ممبر کا اس طرح براہ راست ایکس ٹو کو فون کرنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی انتہائی اہم اور فوری بعد ایکس ٹو کے نوٹس میں لانا چاہتا ہے ورنہ عام حالات میں ایکس ٹو کے ساتھ رابطہ جولیا کی ذریعی ہوتا تھا یس عمران نے مخصوص لہج میں کہا میں عشقہ بات سے بول رہا ہوں جناب جہاں انتہائی قیامت خیز زلزلہ آیا ہے چوہان نومانی اور خاور بھی میرے ساتھ ہیں اور ہم اس زلزلے میں امدادی کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے یہاں آئے تھے لیکن ہم نے یہاں ایک خاص چیز نوٹ کی ہے کہ عشقہ بات سے تقریباً دو کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کا مقامی نام گوتلا ہے ہم کچھ دیر آرام کرنے کے لیے یہاں آئے تو یہاں ایک بہت بڑا غار ہے جس کا آخری اندرونی حصہ یوں لگتا ہے جیسے مصنوعی طور پر تیار کیا گیا ہو اور اس غار کے باہر ہیلی کاپٹنوں کے پیڈز کے نشانات بھی موجود ہیں اور یہ نشانات اس غار کے اقبی حصے تک چلے جاتے ہیں صدیقی نے کہا تو عمران نے بے اختیار ہونٹ بینچ لیے کیونکہ صدیقی جو کچھ بتانا چاہتا تھا وہ اس کی سمجھ میں آ گیا تھا یہ تمام شواہد بتا رہے تھے کہ اس کا پہلا خیال کہ یہ زلزلہ مصنوعی ہے درست ہے تمہارے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ عشقہ بعد میں زلزلہ مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا ہے اور اس لیے اس غار کو استعمال کیا گیا ہے عمران نے ایکس ٹو کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا یس سر میرا مطلب یہی تھا دوسری طرف سے صدیقی نے کہا لیکن میں نے ماہرین کی ریپورٹس منگوا کر چیک کر لی ہیں بہرحال تم لوگ وہیں رکو میں عمران کو وہاں بھیج رہا ہوں وہ اس پوائنٹ پر مزید تحقیق بھی کرے گا اور امدادی کاروائیوں میں بھی حصہ لے گا عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اگر ایسے شواہد واقعی ہیں تب تو آپ کا مصنوعی زلزلے والا خیال درست ہے بلیک زیرو نے کہا دیکھو فیلحال اس پوائنٹ پر کام کرنے کے لیے کوئی کلو تو سامنے آیا ہے بیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہیلیک آپٹرز اور مشینری کسی فوجی مقاصد کے لیے استعمال کی جا رہی ہوں کیونکہ وہاں سے تقریباً پچیس کلومیٹر دور ایک فوجی چھاؤنی بھی ہے اور ائر بیس بھی عمران نے کہا آپ اکیلے وہاں جائیں گے بلیک زیرو نے پوچھا میں جوزف جوانا اور ٹائگر کو ساتھ لے جاؤں گا عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا کافرستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے سپیشل میٹنگ روم میں اس وقت تین افراد کرسییں پر بیٹھے تھے یہ تینوں ہی اپنے لباس اور چہرے موروں سے سائنس دان لگتے تھے تینوں کے بال کھچڑی سے تھے اور آنکھوں پر نظر کے موٹے شیچے تھے وہ تینوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک میٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور ساتھ ہی وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے دروازے سے کافرستان کے صدر اور ان کے پیچھے کافرستان کے وزیراعظم اندر داخل ہو رہے تھے ان تینوں نے آنے والوں کو بڑے معدبانہ انداز میں سلام کیا تشریف رکھیں صدر نے بڑے باوکار لہجمہ ان تینوں سے کہا لیکن وہ تینوں اس وقت تک کھڑے رہے جب تک صدر اور وزیراعظم دونوں سامنے رکھی ہوئی اونچی پوشت کی کرسیوں پر نہ بیٹھ گئے اپنا اپنا تعرف کرا دیجئے صدر نے ان تینوں سے مخاطب ہو کر کہا میرا نام ڈاکٹر شیکر ہے جناب اور یہ میرے اسسسٹنٹ ہیں ڈاکٹر مول چاند اور ڈاکٹر دلیب سنگ درمیان میں بیٹھے ہوئے بڑے سے آدمی نے اٹھ کر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعرف کراتے ہوئے کہا اس نے جس اس کا نام لیا وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا تشریف رکھیں صدر نے ایک بار کہا اور پھر وہ تینوں بیٹھ گئے آپ نے پرائیم نیسٹر صاحب کو فون پر بتایا ہے کہ آپ نے ایک ایسے ہتھیار کا فارمولا تیار کر لیا ہے جس سے دشمن ملک کو ناقابل یقین حد تک نقصان پہنچایا جا سکتا ہے پرائیم نیسٹر صاحب نے اس خصوصی میٹنگ کا بندوبست کیا ہے کیا آپ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں گے صدر نے ڈاکٹر شیکر کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا یس سر ڈاکٹر شیکر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرسی کے ساتھ پڑا ہوا بریف کیس اٹھا کر گھٹنوں پر رکھا اور پھر اسے کھول کر اس میں سے اخبارات کا تیہ شدہ بندل نکالا اور پھر بریف کیس بند کر کے واپس نیچے رکھا اور پھر اٹھ کر اس نے مہدبانہ انداز میں اخبارات کا بندل صدر اور وزیراعظم کے سامنے موجود میز پر رکھ دیا جناب میں نے نہ صرف فارمولا تیار کیا ہے بلکہ اس کا ابتدائی تجربہ بھی کیا ہے کہ اس تجربے کی نتائج ان اخبارات میں موجود ہیں ڈاکٹر شیکر نے کہا تو صدر اور وزیراعظم دونوں نے حیران ہو کر اخبارات اٹھائے اور دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑے ان اخبارات میں تو پاکیشیا میں آنے والے خوفناک زلزلے کے بارے میں خبریں اور تصویریں شائع کی گئی ہیں اور کیا ہے ان میں صدر نے حیران ہو کر کہا یہ تجربہ ہم نے پاکیشیا میں کیا ہے میرا مطلب ہے کہ یہ زلزلہ ہمارا پیدا کرتا تھا ڈاکٹر شیکر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو صدر اور وزیراعظم دونوں بے اختیار اسل پڑے کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا یہ قدرتی آفت نہیں تھی صدر اور وزیراعظم دونوں کے چہرے حیرت کی شدت سے مسک دکھائی دے رہے تھے نہیں جناب یہ مسنوعی زلزلہ تھا یہ ارث کوئک نہیں تھا بلکہ آپ اسے ڈیتھ کوئک بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک تجربہ تھا جو انتہائی کامیاب رہا ڈاکٹر شیکر نے مسرد بلے لہجے میں کہا او گاڈ اس قدر ہولناک تجربہ اگر ایسا ہے تو پھر اسے ڈیتھ کوئک ہی کہا جا سکتا ہے کیا آپ اس کی تفصیل بتائیں گے صدر نے کہا جناب وزیراعظم صاحب کو علم ہے کہ میرا تعلق جیالوجی سے ہے اور جیالوجی اور علم طبقات الارض میں زلزلہ یعنی ارث کوئک میرا خاص موضوع ہے اور اس حسلے میں مجھے بین القوامی طور پر بھی ایتھارٹی سمجھا جاتا ہے میں نے اس بارے میں یونائٹڈ کارمن میں بڑا طویل عرصے تک ریسرچ کی ہے اور اس ریسرچ کے دوران میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر کوئی ایسا ہتھیار تیار کر لیا جائے جس سے مسنوئی طور پر زلزلہ لائے جا سکے تو یہ دشمن کے لیے انتہائی نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے چنانچہ میں نے اس پر کام شروع کر دیا اور قریب ان 18 سال کی شب و روز محنت کے بعد میں اس ہتھیار کا فارمولہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں چونکہ میں کافرستانی ہوں اس لیے فارمولے کے تیار ہوتے ہی یونائٹڈ کارمن سے کافرستان شفٹ ہو گیا تھا یہاں میں نے وزیراعظم صاحب سے ملاقات کی اور انہیں میں نے صرف اتنا بتایا کہ میں ایک انقلابی ہتھیار پر کام کر رہا ہوں انہوں نے مجھے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا اور میں نے اپنی رہائشگاہ کے نیچے پرائیوٹ لیبارٹری قائم کر دی اور پھر اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ اس ہتھیار کی تیاری شروع کر دی جب یہ ہتھیار تیار ہو گیا تو میں نے اس کے تجربے کے لیے پاکیشیا کے ایک بڑے علاقے کا انتخاب کیا چنانچہ میں اپنے ساتھی اور مشینری سمیت وہاں شفٹ ہو گیا پھر ہم نے وہاں ایک ہفتہ تک مسلسل محنت کی اور آخر کار ہم اس تجربے میں کامیاب ہو گئے لیکن چونکہ ہمیں علم تھا کہ وہاں ایک خوفناک تباہی آئے گی اس لیے ہم اس تجربے کے چند روز پہلے ہی وہاں سے واپس آگئے پھر یہاں سے ہم نے اس ہتھیار کو فائر کیا اور یہ خوفناک زلزلہ آگیا اخبارات میں آپ اس بارے میں تفصیلات دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ پاکیشیا کے اپنے ماہرین اور غیر ملکی ماہرین سب کی رپورٹس یہی ہیں کہ یہ قدرتی زلزلہ ہے ڈاکٹر شیکر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا یہ کس قسم کا ہتھیار ہے آپ اس سلسلے میں تفصیل بتائیں گے صدر نے کہا فی الحال تو جناب اس ہتھیار کا فارمولا ہے ہتھیار تو تیار ہونا ہے ہم نے اس تجربے کے لیے فارمولے پر مبنی مشینری استعمال کی ہے اس علاقے سے دو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قدرتی گار تھا جسے ہم نے مشینری کے ذریعے نہ صرف چوڑا کیا بلکہ انتہائی گہرائی میں سرنگ لگائی اور اس سرنگ میں یہ مشینری پہنچا کر نسب کی یہ مشینری انتہائی خوفناک لہریں پیدا کرتی ہے ایسی لہریں جو زمین کی اندرونی تیہوں کو یک لک بری طرح توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہیں اور اس طرح زمین کے اوپر جھڑکے لگتے ہیں اور زلزلہ آ جاتا ہے یہ مشینری اس تجربے کے ساتھ ہی تباہ ہو گئی تھی لیکن جو ہتھیار ہم نے تیار کرنا ہے وہ ہتھیار ایک میزائل کی شکل کا ہوگا اور اسے زمین کے اندر فائر کیا جائے گا پھر یہ ٹارگٹ پر پہنچ کر جب پھٹے گا تو اس سے مطلوبہ ایریا میں انتہائی خوفناک زلزلہ آ جائے گا جسے ہر لحاظ سے قدرتی زلزلہ ہی سمجھا جائے گا اس طرح دشمن کے بڑے سے بڑے علاقے اس کی فوجی چھونیاں اور اس کے فوجی اڈے اس کے اصلے باروت کے زخائر کو سب کو مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک ایسی تباہی ہوگی جسے روکا نہ جا سکے ڈاکٹر شیکر نے کہا وہ میزائل نمہ ہتھیار کیسے اور کہاں تیار ہوگا صدر نے کہا اس تجربے کے بعد اب ہم اس کی کاروائی پر کام شروع کر دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ہم ایک سال کے اندر اس میزائل کو جیسے ارد کو ایک میزائل یا اکم کہا جائے گا ہر لحاظ سے تیار ہو جائے گا ڈاکٹر شیکر نے کہا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں صدر نے کہا میں چاہتا ہوں جناب کہ اب تک تو ہم نے یہ سارا کام اپنے طور پر کیا ہے لیکن اب حکومت ہماری مکمل سر پرستی کرے ہمیں مکمل لبارٹری مہیا کی جائے اور دوسری سہولیات بھی ڈاکٹر شیکر نے کہا آپ کا کیا خیال ہے پرائم نیسٹر صاحب صدر نے پرائم نیسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جناب ڈاکٹر شیکر صاحب سے میری پہلے کئی بار تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کا تجربہ کامیاب رہا تو پھر اس معاملے کو آپ کے نوٹس میں لائے جائے گا پرائم نیسٹر نے جواب دیا تو کیا آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ پاکیشیا میں یہ زلزلہ مسنوعی ہے صدر نے حیرت بڑے لہجے میں کہا نہیں جناب مجھے تو اس بارے میں اب معلوم ہوا ہے انہوں نے تو صرف تجربے کی بات کی تھی لیکن پھر ڈاکٹر شیکر صاحب نے مجھ سے رابطہ ہی نہیں کیا اب بھی انہوں نے اتنا بتایا تھا کہ انہوں نے اس ہتھیار کا تجربہ کر لیا ہے جو کامیاب رہا ہے اس لیے میں نے آپ سے میٹنگ کا وقت لیا تھا میرا خیال تھا کہ شاید لیبارٹری میں کوئی خصوصی ساخت کا تجربہ کیا گیا ہوگا پرائم نیسٹر صاحب نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ نے اس تجربے کے لیے پاکیشیا کے علاقے کا انتخاب کیوں کیا صدر نے ڈاکٹر شیکر کے مخاطب ہو کر کہا جناب پاکیشیا ہمارا دشمن ملک ہے اس لیے جناب ڈاکٹر شیکر نے حیرت بلے لیج میں کہا اس کا انداز ایسا تھا جیسے صدر صاحب کے سوال پر اسے حیرت ہوئی ہو لیکن آپ کسی ویران علاقے میں بھی تو یہ تجربہ کر سکتے تھے صدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا جناب پھر تجربے کی صحیح اہمیت کا علم نہ ہو سکتا تھا ہم نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس تجربے کا وہاں پر موجود انسانوں اور عمارتوں پر کیا اثر ہوتا ہے پھر مرنے والے پاکیشیا ہی تھے جو ہمارے دشمن ہیں ڈاکٹر شیکر نے جواب دیتے ہوئے کہا آپ کو چاہیے تھا کہ اس تجربے سے پہلے مجھے یا پرائم منسٹر صاحب سے باقاعدہ اجازت لیتے آپ سائنس دان ہیں اس لیے آپ کو علم نہیں کہ آپ نے یہ ہولناک تجربہ پاکیشیا میں کر کے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا ہے صدر نے کہا کیسا مسئلہ جناب ڈاکٹر شیکر نے انتہائی حیرت برے لہج میں کہا آپ کا خیال ہے جناب کہ پاکیشیا سروس اس کا پیچھا کرے گی پرائم منسٹر نے صدر سے مخاطب ہو کر کہا ہاں آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ لوگ کس ٹائپ کے آدمی ہیں وہ اب بھوت کی طرح اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوگا صدر نے کہا لیکن جناب کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہاں کوئی تجربہ کیا گیا ہے اسے ہر لحاظ سے قدرتی زلزلہ ہی سمجھا جائے گا چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ کریں میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ پاکیشیا اور غیر ملکی ماہرین سب نے اپنی اپنی رپورٹوں میں اسے قدرتی زلزلہ ہی قرار دیا ہے اور اخبارات میں اس کا باقاعدہ ذکر بھی موجود ہے ڈاکٹر شیکر نے کہا ان کے غیر ملکی ماہرین کو بلانے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ شک موجود ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی نہیں بلکہ مسنوعی ہے اور میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لوگ اب اس شک کی بنیاد پر کام کرتے رہیں گے اور آخر کار انہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا ہے پھر ڈاکٹر شیکر اور اس کی لبارٹری کا کیا ہوگا صدر نے کہا آپ کی بات درست ہے جناب لیکن اب ان لوگوں سے خوف زدہ ہو کر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھ سکتے اور جس قدر خوفناک یہ تجربہ ہے یہ تو ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند ہے اگر یہ اکم مزائل بلکہ میں تو اسے شیکر مزائل ہی کہوں گا باقاعدہ تیار ہو جاتا ہے تو کافرستان دنیا کے ہر ملک پر بردری حاصل کر لے گا وزیر آزم نے جذباتی لحظہ میں کہا آپ کی بات درست ہے میں بھی اس اتھیار کو تیار کرانا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے ہمیں باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی پڑے گی کہ پاکیشہی والوں کا ہاتھ کسی طور پر بھی ڈاکٹر شیکر تک نہ پہنچ سکے صدر نے کہا جہاں تک مجھے علم ہے کافرستان میں جیالو جی کی ایک جدید ترین لیبارٹری پہلے سے موجود ہے اور ڈاکٹر ورما اس کے انچارج ہیں اگر ڈاکٹر ورما مواری لیبارٹری کو اس مزائل کی تیاری کے لیے استعمال کیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا پرائم نیسٹر نے کہا ڈاکٹر ورما ہاں وہ بھی اس مضمون میں بین الکمامی شہرت رکھتے ہیں حکومت کافرستان انہیں اعلیٰ ترین عزاز بھی دے چکی ہے صدر نے کہا ڈاکٹر ورما میرے استاد بھی رہے ہیں جناب مجھے ان کے ساتھ کام کر کے بے حد مسررت ہوگی ڈاکٹر شیکر نے کہا آپ ڈاکٹر ورما کو فوری طور پہ کال کریں ایک خصوصی ہیلیکاپٹر بھی جوا کریں انہیں فوری طور پہ اس میٹنگ میں بلوائیں میں چاہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر شیکر سے ڈسکس کر کے ہمیں بتائیں کہ کیا یہ ہتھیار واقعی طور پہ تیار ہو سکتا ہے کیا حکومت کافرستان اس پر اخراجات کرے اس ریپورٹ کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا جا سکتا ہے صدر نے کہا بلکل جناب میں ڈاکٹر ورما سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے یقین ہے کہ ان کا جواب بھی مصبت ہی ہوگا ڈاکٹر شیکر نے کہا تو پھر ڈاکٹر شیکر کو کیوں نہ وہاں بجوا دیا جائے بعد میں ان سے ریپورٹ لی لی جائے پرائیم نیسٹر نے کہا نہیں انہیں یہاں بلوائیں اس وقت تاکہ یہ میٹنگ مطل کی جاتی ہے جب ڈاکٹر ورما اور ڈاکٹر شیکر اپنی بات جیت مکمل کر لیں تو دوبارہ میٹنگ کا آغاز کیا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ فیصلہ کرنا ہے وہ آج ہی کر لیا جائے صدر نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے ان کے اٹھتے ہی پرائیم نیسٹر سمیت باقی افراد بھی کھڑے ہو گئے ڈاکٹر شیکر آپ اس دوران میمان خانہ میں آرام کریں میں ڈاکٹر ورما کو کال کر رہا ہوں جب وہ آئیں گے تو انہیں بھی آپ کے پاس بجوا دیا جائے گا پھر دو گھنٹوں بعد ہم ایک بار پھر میٹنگ کر لیں گے پرائیم نیسٹر نے ڈاکٹر شیکر سے مخاطب ہو کر کہا یس سر ڈاکٹر شیکر نے جواب دیا اور صدر اور پرائیم نیسٹر آگے پیچھے چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئے پرائیم نیسٹر صاحب جب ڈاکٹر ورما اور ڈاکٹر شیکر سے مکمل بات کر لیں تو آپ ڈاکٹر ورما اور میں نے پہلے الہدہ میٹنگ کرنی ہے اس کے بعد ڈاکٹر شیکر سے میٹنگ ہو گی صدر نے دروازے کی طرف دوسری گیلری میں آتے ہی پیچھے آنے والے پرائیم نیسٹر سے مخاطب ہو کر کہا یس سر پرائیم نیسٹر صاحب نے کہا اور صدر مملکت سر ہلاتے ہوئے اپنے خاص دفتر کی طرف بڑھ گئے ان کے چہرے پر تشویش اور پریشانی کے تاثرات نمائی تھے وہ اپنے دفتر میں پہنچ کر دیگر سرگاری کاموں میں مصروف ہو گئے اور انہیں یہ احساس بھی نہ ہوا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے کہ اچانک ان کے خصوصی ڈائریکٹ فون کی مترنم گھنٹی بجھ اٹھی انہیں نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا یس صدر نے کہا پرائیم نیسٹر صاحب آپ سے بات کرنے کے خواہش مند ہے جناب دوسری طرف سے ان کے پی اے کی مہدبان آواز سنائی دی اوہ بات کرائیں صدر نے کہا ہیلو چل نمو بعد پرائیم نیسٹر صاحب کی باوقار آواز سنائی دی یس اس میٹنگ کا کیا ہوا صدر نے پوچھا ڈاکٹر ورما کو خصوصی ہیلیکاپٹر بجوا کر ان کی لیبارٹری سے بلوا لیا گیا تھا اور پھر ڈاکٹر ورما اور ڈاکٹر شیکر اور ان کے ساتھیوں نے الہدگی میں ملاقات کی ہے چل نمو بعد ڈاکٹر ورما کا فون موصول ہوا ہے وہ اس فارمولے سے پوری طرح مطمئن ہیں یہ نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ کافرستان کے لیے انتہائی مفید بھی ثابت ہوگا دوسری طرف سے کہا گیا آپ ڈاکٹر ورما سمیت میرے آفس میں آ جائیں تاکہ اس حسلے میں خصوصی بات چیت کر لی جائے صدر نے کہا کیا ڈاکٹر شیکر کو بھی ساتھ لے آئیں پرائیم نیسٹر نے پوچھا نہیں صرف ڈاکٹر ورما کو ساتھ لے آئیں میں اپنے طور پر ان سے تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں صدر نے کہا اوکے سر اندر داخل ہو کر ایک طرف رکھے ہوئے اپنے لیے مخصوص صوفے پر بیٹھ گئے چل نمو بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وزیری آزم اندر داخل ہو گئے ان کے پیچھے ایک ادھیر عمر آدمی تھا جس نے سفید رنگ کا سوٹ پینا ہوا تھا آئیے تشریف رکھیے صدر نے اٹھے بغیر کہا اور دونوں خاموشی سے ایک طرف رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے وزیری آزم صدر کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھے جبکہ ادھیر عمر آدمی ایک سائٹ پر رکھے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا ڈاکٹر ورما آپ نے ڈاکٹر شیکر سے بات کر لی ہے صدر نے اس سفید سوٹ والے سے مخاطب ہو کر کہا یس سر تفصیل سے بات ہوئی ہے ادھیر عمر نے جو ڈاکٹر ورما تھا معدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا آپ نے ان کے اجیاد کردہ فارمولے کو تفصیل سے دیکھا ہے صدر نے پوچھا یس سر میرے کہنے پر انہوں نے اپنا آدمی بھیج کر لیبارٹری سے اصل فارمولہ منگوا لیا تھا اور پھر نہ صرف میں نے اسے دیکھا ہے بلکہ ڈاکٹر شیکر کے ساتھ تفصیل سے ڈسکس بھی کیا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر شیکر نے جس طرح پاکیشیائی میں اس کا تجربہ کیا ہے اس پر بھی تفصیل سے بات ہوئی ہے یہ فارمولہ واقعی انقلابی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ فارمولہ ڈاکٹر شیکر نے ایجاد کیا ہے اور نہ صرف ایجاد کیا ہے بلکہ انہوں نے اسے کافرستان کے لیے ریزرف کر دیا ہے ڈاکٹر ورما نے کہا آپ کی بات درست ہے ڈاکٹر ورما ہمیں ڈاکٹر شیکر کی اس ایجاد پر بے حد مسرط ہوئی ہے لیکن انہوں نے ایک غلطی کی ہے جس کی وجہ سے ہمیں انتہائی مشکل فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے صدر نے ہونچ باتے ہوئے کہا کیسا فیصلہ جناب پرائم نیشن نے چونک کر پوچھا ڈاکٹر شیکر اور ان کے ساتھیوں کے خادمے کا فیصلہ صدر نے سپارٹ لہجے میں جواب دیا تو ڈاکٹر ورما کے ساتھ ساتھ وزیراعظم بھی چونک پڑے میں سمجھا نہیں جناب ڈاکٹر شیکر تو پرائم نیشن نے حیرت بڑے لہجے میں کہا لیکن وہ فکرہ ادھورہ چوکر خاموش ہو گئے شاید وہ اب بھی ذہنی طور پر علج گئے تھے مجھے آپ کے جذبات کا پوری طرح احساس ہے اور جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں وہی میری سوچ بھی ہے لیکن اس فارمولے کو بچانے کے لیے یہ اقدام انتہائی ضروری ہے ورنہ یہ فارمولہ نہیں رہے گا اور نہ ہی ڈاکٹر شیکر صدر نے کہا آپ کا مطلب ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروسز فارمولہ لے اڑے گی پرائم نیشن نے کہا ہاں میں تو پاکیشیا سیکرٹ سروسز کو طویل عرصے سے جانتا ہوں جبکہ جب آپ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں آپ بھی ایک کیس میں اس کی کارگردگی دیکھ چکے ہیں لاکٹر شیکر نے ہماکت کی ہے کہ اس اتھیار کا تجربہ پاکیشیا میں کر ڈالا اور پھر ایسے علاقے میں تجربہ کیا جہاں خاصی بڑی عبادی تھی اس لیے حکومت پاکیشیا کو فوری طور پر خدشہ لاحق ہو گیا ہے کہ یہ زلزلہ مصنوعی نہ ہو گو ماہرین کی رپورٹس کے مطابق یہ زلزلہ قدرتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ رپورٹس انہوں نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اخبارات میں شائع کی ہوں اصل حقائق کا انہیں علم ہو گیا ہو یا نہ بھی ہوا ہو تب بھی پاکیشیا سیکرٹ سرویسز اتنی آسانی سے مطمئن نہیں ہوگی جتنی آسانی سے دیگر حکام ہو گئے ہوں گے وہ لا محالہ اس بارے میں مزید پرتال کرے گی اور اب تک کے ریکارڈ کے مطابق یہ لوگ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتے ہیں جبکہ ظاہر ہے اس تجربے کے لیے ڈاکٹر شیکر اپنے ساتھیوں سمیت وہاں گئے ہوں گے اور انہیں جیسے ہی ڈاکٹر شیکر کے بارے میں کلو ملا وہ ان پر چڑھ دوڑیں گے چاہے ہم انہیں پتال میں بھی کیوں نہ چھپا لیں اس لیے اس فارمولے کو بچانے کا آخری اور حتمی حل یہی ہے کہ یہ فارمولہ ڈاکٹر شیکر سے حاصل کر لیا جائے اسے ڈاکٹر ورمہ اپنی لیبارٹری میں مکمل کریں اور ڈاکٹر شیکر اور ان کے ساتھیوں کو کسی کار حادثے میں حلا کر دیا جائے چونکہ ڈاکٹر شیکر اور ڈاکٹر ورمہ کی ملاقات پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے اس لیے کسی کو معلوم نہ ہو سکے گا کہ ڈاکٹر شیکر کا فارمولہ کہاں گیا سوائے آپ کے میرے اور ڈاکٹر ورمہ کے صدر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا آپ کی بات درست ہے جناب مجھے بھی آپ کی دور اندیشی کا قائل ہونا پڑے گا واقعی پاکیشیا سیکریٹ سروزز کو روکنے کا یہ واحد راستہ ہے پریم منسٹر نے کہا ڈاکٹر ورمہ آپ کیا کہتے ہیں صدر نے ڈاکٹر ورمہ سے مخاطب ہو کر کہا جناب میں کیا عرض کر سکتا ہوں ویسے قومی مقاصد کے لیے قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں ڈاکٹر ورمہ نے جواب دیا تو صدر اور وزیر آزم دونوں کے چہروں پر چمک آ گئی کیونکہ ایک لحاظ سے انہوں نے صدر کے بعد کی تائید کر دی تھی کیا آپ کو پوری طرح اتمنان ہے کہ آپ ڈاکٹر شیکر کے بغیر اس فارمولے کا مکمل کر لیں گے صدر نے کہا جی ہاں ڈاکٹر ورمہ نے جواب دیا اوکے پھر فیصلہ ہو گیا صدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پرائم منسٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے سر ہلا کر صدر کے فیصلے پر مہر سبت کر دی ہو کام اس انداز میں ہونا چاہیے کہ کسی کو معمولی سا شک بھی نہ ہو صدر نے وزیر آزم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے سر میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے جواب دیا ڈاکٹر ورمہ آپ یہاں سے سیدھے اپنی لیبارٹری جائیں گے اور اس وقت تک وہاں سے بھار نہ آئیں گے جب تک یہ فارمولہ مکمل نہیں ہو جاتا آپ کا رابطہ اب براہ راست پرائم منسٹر صاحب سے رہے گا آپ کی تمام ڈیمانڈ یہی پوری کریں گے صدر نے کہا یس سر ڈاکٹر ورمہ نے جواب دیا تو صدر نے سوفی کی سائٹ پر رکھا ہوا ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول جیسے آلے کا بٹن دبایا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک باوردی آدمی اندر داخل ہوا ڈاکٹر ورمہ کو سپیشل روم میں پہنچا دیں یہ کچھ دیر وہاں آرام کریں گے صدر نے آنے والے سے کہا اور ڈاکٹر ورمہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے صدر اور وزیر آدم کو سلام کیا پھر تیز تیز قدم اٹھاتے دروازہ کی طرف بڑھ گئے پرائم منسٹر صاحب اب ڈاکٹر ورمہ کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے صدر نے کہا حفاظت سے آپ کی کیا مراد ہے جناب کیا آپ کا مطلب لیبارٹری کی حفاظت سے ہے وزیر آدم نے چونگ کر پوچھا نہیں اگر آپ نے ان کی لیبارٹری کی کوئی خصوصی حفاظت شروع کر دی ہے تو ہمارے دشمن سمجھ جائیں گے کیونکہ ان کی مخبر یہاں بھی موجود ہیں میرا مطلب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں اور وہ لوگ خاموشی سے ڈاکٹر ورمہ تک پہنچ جائیں صدر نے کہا تو آپ کی کیا تجویز ہے کافرستان سیکرٹ سروس کو ہر کپ میں لائے جائے یا کسی دوسری ایجنسی کو وزیراعظم نے کہا اور نئی پرائم نیسر صاحب کسی بھی ایجنسی کو اس سلسلے میں کوئی خصوصی ہدایت نہیں دینی یہ کام نارمل انداز میں ہونا چاہیے البتہ آپ صرف چیف شاگل کو بلا کر یہ حکم دیں کہ آپ کو ملٹری انٹیلینز کی طرف سے اطلاع ملی ہے کہ پاکیشیا سیکرٹ سروسز کافرستان میں کوئی خفیہ فوجی مشن سر انجام دینا چاہتی ہے اس لیے ان کی طرف سے پوری طرح ہوشیار رہے تاکہ وہ خاموشی سے کافرستان میں داخل ہو کر کاروائی نہ کر پائے صدر نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن شاگل صاحب تو اس مشن کے بارے میں تفصیلات معلوم کریں گے پرائم نیسر نے مو بناتے ہوئے کہا تو صدر بے اختیار مسکرا دیئے مجھے معلوم ہے کہ آپ شاگل صاحب کو پسند نہیں کرتے لیکن یہ وہ واحد آدمی ہے جو عمران کے مقابل کام کر لیتا ہے آپ اس سے کہہ دیں کہ ملٹری انٹیلینس کو پاکیشیا ملٹری انٹیلینس کے مخبروں سے خفیہ اطلاع ملی ہے اور بس اس طرح وہ ہوشیار رہے گا اور نہ صرف ہوشیار رہے گا بلکہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی نقل و حرکب کو بھی مارک کرتا رہے گا اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ لوگ خاموشی سے یہاں آ کر کوئی وار نہ کر جائیں صدر نے کہا اگر وہ لوگ یہاں ڈاکٹر ورما کے پیچھے آئیں تو وزیراعظم نے کہا جب تک وہ لوگ یہاں ڈاکٹر ورما کے بارے میں کوئی سراغ نہ لگائیں آپ نے کوئی مداخلت نہیں کرنی دونوں ایجنسٹی کو ٹکرانے دیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا صدر نے کہا تو وزیراعظم نے اس بات میں سر ہلا دیا اوکے اب میں آپ کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اب مجھے اجازت پرائم نیسٹر نے کہا اور صدر صاحب نے اس بات میں سر ہلا دیا تو پرائم نیسٹر اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے صدر کو سلام کیا اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا بیٹھو عمران نے کہا اور خود بھی بیس کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اس کے چہرے پر سوچ کے تاثرات نمائیا تھے کیا ہوا آپ زلزلے والے علاقے میں گئے تھے بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں اور وہاں جا کر یہ بات حتمی طور پر معلوم ہو گئی ہے کہ یہ زلزلہ مسنوئی تھا عمران نے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار اچھل پڑا مسنوئی آپ کا مطلب ہے کسی نے زمین کی تیہ میں جا کر زلزلہ پیدا کیا ہے بلیک زیرو نے بے اختیار ہو کر کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سوچ کا تاثر یک لخ غائب ہو گیا ہاں گائے نے سینگ بدل لیا عمران نے ہنست ہوئے کہا تو بلیک زیرو عمران کو حیر سے دیکھنے لگا گائے نے سینگ بدل لیا کیا مطلب بلیک زیرو نے اس بار انتہائی الجھے ہوئے لہج میں کہا تم نے کہا ہے نا کہ کسی نے زمین میں اتر کر زلزلہ پیدا کیا تو اس کا میں نے جواب دیا کافرستانیوں کا یہ پرانا عقیدہ ہے کہ زمین کو گائے نے اپنے ایک سینگ پر اٹھا کر رکھا ہے اور جب وہ تھک کر سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ گائے نے سینگ بدل لیا عمران نے ہستے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار شرمندہ انداز میں ہس پڑا میرا مطلب تھا کہ زلزلہ تو زمین کی انتہائی نسلی تہہوں میں چٹانوں کی ٹوٹ پوٹ یا لاوے کی حرکت کی وجہ سے آتا ہے اس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ زلزلہ مصنوعی تھا تو پھر لا محالہ اس کے لیے زمین کی تہہ میں جا کر ہی کچھ کیا گیا ہوگا بلیک زیرو نے کہا ہاں جس غار کا پتہ صدیقی اور اس کے ساتھیوں نے چلایا تھا ہم نے اسے چیک کیا ہے وہاں مصنوعی سرنگ خودی گئی جو زلزلے زدہ علاقوں کے نیچے جا کر ختم ہوئی وہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا تھا اس کے اندر عجیب و غریب مشینری جلی ہوئی حالت میں ملی یہ مشینری اس طرح جل کر آپس میں مل گئی کہ بس ایک ڈھیر سا بن گیا لیکن بہرحال تھی وہ مشینری ہی عمران نے کہا کتنی گہرائی میں یہ مشینری فٹ کی گئی تھی بلیک زیرو نے کہا زیادہ نہیں صرف سو گز نیچے لیکن میں نے جو ماہرانہ ریپورٹیں پڑھی ہیں اس کے مطابق اس زلزلے کا مرکز تقریباً پچاس میل کی گہرائی میں پایا گیا ہے اور علم طبقات الارض کے مطابق زلزلے کی تین قسمیں ہوتی ہیں ہلکہ درمیانی اور شدید زلزلہ ہلکے زلزلے کا مرکز سطح زمین سے زیادہ سے زیادہ تیس میل نیچے ہوتا ہے درمیانی زلزلے کا مرکز تیس سے ایک سو پچاس میل کی گہرائی میں اور شدید زلزلے کا مرکز چار سو تیس میل کی گہرائی میں ہوتا ہے یہ زلزلہ شدید تھا لیکن اس کا مرکز صرف پچاس میل کی گہرائی میں بتایا گیا ہے جبکہ یہ مشینری صرف اڑھائی سو گز نیچے پائی گئی ہے عمران نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا آپ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں بلیک زیرو نے کہا اس سے یہی مطلب اخص کیا جا سکتا ہے کہ اس مشینری کے ذریعے کوئی خاص قسم کی شوائیں زمین کے اندر پچاس میل کی گہرائی تک پہنچائیں گئی ہیں پھر وہاں جا کر کسی طرح انہیں بلاسٹ کیا گیا ہے اور اس بلاسٹنگ کی وجہ سے وہاں تودوں اور چٹانوں کی ٹوٹ پوٹ ہوئی ہے اور یہ ٹوٹ پوٹ اس قدر زیادہ اور تیز تھی کہ سطح زمین پر انتہائی خوفناک زلزلہ آ گیا عمران نے کہا لیکن عمران صاحب یہ علاقہ پہاڑی ہے اس پہاڑی علاقے میں اس قدر طویل سرنگ لگانا پھر نیچے کمرہ بنانا پھر وہاں مشینری لے کر جانا یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا بلیک زیرو نے کہا وہاں کا کوئی آدمی زندہ نہیں بچا اس لیے کوئی کچھ بتا ہی نہیں سکتا ویسے وہاں یہ سب کچھ کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں اس سلسلے میں باقاعدہ بہت سے افراد کام کرتے رہے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو معدنیاتی سروے کا ماہر بتایا ہو عمران نے کہا اور پھر بات کرتے ہوئے وہ چونک پڑا اوہ ایک منٹ مجھے ایک خیال آ رہا ہے کہ یہ لوگ اگر غیر ملکی تھے تو لا محالہ وہاں سے قریب ہی موجودہ فوجی چھونی اور ائر فورس کے اڈے والے انہیں مار کر کے ان کے بارے میں پوری تسلی کرتے کیونکہ قانون کے مطابق فوجی چھونیاں اور ائر فورسوں کے خصوصی اڈوں کے نزدیک کوئی غیر ملکی فرم یا ماہر بغیر فوج کے عالی حکام کی خصوصی اجازت کے کام نہیں کر سکتے عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے پی اے ٹو سیکیٹری خارجہ دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز آئی عمران بول رہا ہوں سر سلطان سے بات کرائیں عمران نے انتہائی سندھیدہ لہجہ میں کہا یس سر دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو سلطان بول رہا ہوں چلنا وہ بات سر سلطان کی آواز سنائی دی عمران بول رہا ہوں جناب اپنے ساتھیوں سمیت میں ابھی زلزلہ زدہ علاقے سے واپس آ گیا ہوں وہاں ہم نے اس بات کا سراغ لگا لیا ہے کہ یہ زلزلہ مسنوعی طور پر پیدا کیا گیا ہے وہاں زمین کی نیچے باقاعدہ سرنگ کھو دی گئی ہے اور وہاں سے ایسی جلیوی مشینری ملی ہے جس سے یہ ساری بھیانک کاروائی کی گئی ہے لیکن وہاں کی ساری عبادی حلاک ہو چکی ہے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں بچا جس سے اس بارے میں معلومات مل سکیں لیکن وہاں سے قریب ایک فوجی چھاؤنی اور ائر فورس کا اڈہ ہے اور یہ لوگ جنہوں نے یہ ساری کاروائی کی ہے لا محالہ وہاں انہیں کافی کام کرنا پڑا ہوگا پہاڑی علاقے میں سرنگ آسانی سے نہیں کھو دی جا سکتی اور پھر وہاں مشینری بھی آسانی سے نہیں لے کے جائی جا سکتی اس لیے ہو سکتا ہے جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے وہاں عبادی کے رہنے والوں کو یہ بتایا ہو کہ وہ حکومت کی طرف سے کسی مادنی سروے کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن مجھے اس قانون کا بھی علم ہے کہ فوجی چھاؤنی اور ائر فورس کے اڈے کے قریب غیر ملکی افراد یا غیر ملکی فرم اس وقت تک کام نہیں کر سکتی جب تک فوج کے عالی حکام کی طرف سے انہیں خصوصی اجازت نامہ نہ ملے اور چھاؤنی اور اڈے کے حکام باقاعدہ ان سے پوچھ گھچ بھی کرتے رہتے ہیں اور ان پر نگاہ بھی رکھتے ہیں اس لیے آپ سیکرٹری وزارت دفاع کے ذریعے معلوم کرائیں کہ وہاں کس ملک کے لوگ یا فرم کام کرتی رہی ہے عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا Very sad تو یہ زلزلہ مسنوئی تھا یہ تو انتہائی بھیانک جرم ہے اس طرح ہزاروں بے گناہ افراد کو آنن فانن ہلاک کرنا Very sad سر سلطان نے انتہائی افسوس بھر علیہ جمعہ کہا جی ہاں یہ واقعی انتہائی بھیانک اور کمینگی کی انتہائی حد تک جانے والا جرم ہے اس لیے اس جرم کے مرتقب افراد کو بہرحال اس کی عبرتنا سزا ملنی چاہیے عمران نے کہا ٹھیک ہے میں بھی معلوم کرتا ہوں اور میں صدر صاحب کو بھی اس بات کی اطلاع دے رہا ہوں کہ یہ زلزلہ اصلی نہیں مسنوئی تھا تم کہاں سے بول رہے ہو سر سلطان نے کہا ابھی آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں آپ فیلحال ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں میں دانش منزل میں موجود ہوں عمران نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم کہو دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیور رکھ دیا کیا یہ کوئی سائنسی تجربہ کیا گیا ہوگا عمران صاحب بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا سائنسی تجربہ اوہ ہاں واقعی ایسا ہی ہوگا اوہ یقیناً ایسا ہی ہوگا عمران نے کہا لیکن یہ کس قسم کا سائنسی تجربہ ہے عمران صاحب اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا بلیک زیرو نے کہا اب تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ اس مشینری کے استعمال کے دوران کوئی فالٹ پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا ہے لیکن اب تم نے تجربے کی بات کر کے میرے ذہن میں خیال پیدا کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس قدر خوفناک زلزلہ پیدا کرنے والا کوئی ہتھیار تیار کیا جا رہا ہے یہ اس سلسلے میں تجربہ ہے عمران نے کہا تو اس بار بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا ہتھیار لیکن اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا سرنگ کھودنا مشینری لے کے جانا یہ ہر جگہ تو ناممکن ہے بلیک زیرو نے کہا ہو سکتا ہے کہ صرف تجربے کے طور پر یہ سب کچھ کیا گیا ہو ہتھیار ایسا ہو کہ وہ خود بخود زمین کی تیہ میں پہنچ جائے یا اس سے نکلنے مالی شوائن زمین کی تیہ میں چلی جائیں اور بلاس ہو جائے عمران نے کہا لیکن اس تجربے کے لیے پاکیشیا اور پاکیشیا کا یہ علاقہ منتخب کرنے کا کیا فائدہ بلیک زیرو نے کہا اب بات کچھ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے اس لیے ان لوگوں کو فوجیوں نے بھی چیکنی کیا ہوگا عمران نے ہون چباتے ہوئے کہا کن لوگوں کو بلیک زیرو نے کہا یہ لوگ یقین کافرستانی ہوں گے ان کی شکل و سورج چونک پاکیشیا ہی جیسی ہوتی ہے اس لیے انہیں مقامی ماہرین ہی سمجھا گیا ہوگا اور صرف کافرستانی ہی کام کر سکتے ہیں کہ اس قدر ہولناک اور بھیانک تجربہ پاکیشیا میں کریں عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا اوہ آپ کی بات درست ہے یہ یقین کافرستانیوں کا ہی کام ہو سکتا ہے ورنہ کورمن ایکریمیا گریٹ لینڈ یا ایسے ہی دوسرے ملک کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ پاکیشیا میں آ کر تجربہ کریں بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا پھر کافی دیر تک کمرے میں سکوت سچا گیا پھر فون کی گھنٹی بجنے پر یہ سکوت ختم ہوا اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے مخصوص لہج میں کہا سلطان بول رہا ہوں دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی تھی عمران بول رہا ہوں جناب کیا ریپورٹ ملی ہے عمران نے انتہائی سندیدہ لہج میں کہا وہاں کوئی غیر ملکی کام نہیں کرتا رہا البتہ یہ اطلاع ملی ہے کہ وہاں محکمہ مادنیات کے خصوصی ہیلیکاپٹر آتے جاتے رہے ہیں اور بس سر سلطان نے جواب دیا اس کا مطلب ہے کہ میرا اندازہ درست ثابت ہوا یہ کافرستانی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے عمران نے کہا کافرستانی کیا مطلب یہ کوئی سازش تھی سر سلطان نے حیران ہو کر پوچھا اور عمران نے انہیں وہ ساری بات چیت بتا دی جو تھوڑی دیر پہلے بلیک زیرو کے ساتھ وہ کر چکا تھا تمہارا مطلب ہے کہ کافرستانی مسنوعی زلزلہ پیدا کرنے والا کوئی ہتھیار استعمال کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اور یہاں انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے سر سلطان نے انتہائی تشویش بھری لہج میں کہا یس سر جو حالات اب سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق تو یہی اندازہ لگائے جا سکتا ہے باقی حقیقت کیا ہے اس کا علم تو اللہ تعالی کو ہی ہو سکتا ہے عمران نے سنجیدہ لہج میں جواب دیتے ہوئے کہا اوہو تمہارا اندازہ درست ہوگا اگر انہوں نے تجربے میں ہی ڈیڑھ ہزار بے گناہ شہری مار دیئے تو اصل ہتھیار سے تو یہ پاکیشیا کی پوری عبادی کو بھی ہلاک کرنے سے دریگ نہیں کریں گے اور پورا پاکیشیا تباہ برباد کر کے رکھ دیں گے یہ تو انتہائی خوفناک بات ہے عمران بیٹے سر سلطان نے انتہائی پریشان سے لہج میں کہا آپ کی بات درست ہے جناب اگر یہ ہتھیار کو عبادی والے علاقے میں استعمال نہ بھی کریں تب بھی اس کی مدد سے یہ فوجی چھونیوں ائر فورس کے اڈوں اور اصلہ ڈیپو کو تو آسانی سے دباہ کر سکتے ہیں اس طرح بھی پاکیشیا کی سلامتی اور اس ہتھیار سے شدید خطرہ لائق ہے عمران نے جواب دیا پلکل یہی بات ہے تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے سر سلطان نے کہا میں اس سلسلے میں مزید انکواری کروں گا جس نے بھی یہ تجربہ کیا ہے یا جو بھی ہتھیار بنا رہا ہے اسے اس کا عبرتناک خمیازہ بغدنا ہوگا عمران نے سنیدہ لہج میں کہا گوڑ تو اب اگر تم اجازت دو تو میں صدر مملکت کو اس بارے میں تفصیلہ سے آگاہ کر دوں سر سلطان نے کہا ہاں آپ انہیں تفصیل بتا دیں اور یہ بھی کہہ دیں کہ ایکس ٹو نے یہ کیس لے لیا ہے لیکن اس بارے میں کوئی تفصیل اخبارات یا دوسرے آلہ دفاتر تک نہیں پہنچنی چاہیے کیونکہ اس طرح مزرم الرٹ ہو جائیں گے جبکہ ابھی وہ مطمئن ہوں گے کہ اس زلزلے کو قدرتی قرار دیا جا رہا ہے عمران نے کہا ٹھیک ہے دوسری طرف سے کھا گیا اور عمران نے خدا حافظ کہا کے ریسیور رکھ دیا آپ اس بارے میں کیسے انکواری کریں گے بلیک زیرو نے کہا تو عمران نے اسے کوئی جواب دینے کی بجائے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا جولیا سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف جولیا کی آواز سنائی دی ایکس ٹو عمران نے محسوس لہجہ میں کہا یس سر جولیا کا لہجہ یہ اخلق انتہائی مودبانہ ہو گیا عشقہ بعد جہاں زلزلہ آیا ہے وہاں ایک کمپنی روائل انجنرنگ کا ہیلیکاپٹر کئی روز تک دارالحکومت کی طرف آتا جاتا رہا ہے اس کمپنی کا سراغ لگاؤ اور معلوم کرو کہ ہیلیکاپٹر میں کون وہاں جاتا رہا ہے اور کس لیے عمران نے کہا یس سر دوسری طرف سے جولیا نے جواب دیا اور عمران نے ہاتھ مار کر کریڈل دبایا پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے ٹون آ جانے پر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے یس رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے نوٹران کی مخصوص آواز سنائی دی ایکس ٹو عمران نے مخصوص لہجہ میں کہا یس سر دوسری طرف سے نوٹران کا لہجہ یک لکھ موت بہنہ ہو گیا تمہیں یہ تو خبر ملی ہوگی کہ پاک ایشیا کے پہاڑی لاکے اشکاباد میں انتہائی خوفناک زلزلہ آیا ہے ماہرین کی رپورٹ کے مطابق تو یہ زلزلہ قدرتی ہے لیکن وہاں سیکرٹ سرویسز نے جو انکوائری کی ہے اس کے مطابق یہ زلزلہ مصنوعی تھا اور زمین کے نیچے باقاعدہ مشینری نصب کر کے یہ زلزلہ پیدا کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں فیلحال جو اطلاعات مل رہی ہیں ان کے مطابق یہ کاروی کافرستانیوں نے کی ہے تم فوری طور پر اس بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا یس سر لیکن اس انکواری کے سلسلے میں آپ کچھ ہدایت دیں تو میری رہنمائی ہو جائے گی دوسری طرف سے نوٹران نے انتہائی معدبانہ لہجے میں کہا اور عمران اس کی بات سن کر بے اختیار مسکرا دیا وہ سمجھ گیا تھا کہ نوٹران کے ذہن میں انکوائری کے لیے کوئی لاحی عمل نہیں آسکا تھا اس لیے اس نے اس انداز میں بات کی تھی اتنا بڑا اور ہولناک تجربہ حکومت کافرستان کے صدر یا وزیراعظم کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا اس لیے تم پرائم نیسٹر ہاؤس یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں اپنے آدمیوں سے اس بارے میں کلو حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تجربے کے بعد وہاں کوئی خصوصی میٹنگ کال کی گئی ہو اگر ایسا ہے تو اس سے تمہیں کافی معلومات مل جائیں گی اس کے ساتھ ساتھ زلزلہ وغیرہ پیدا کرنے یا اس کے لیے مشینری تیار کرنا عام سائنس دانوں کا کام نہیں یہ کام جیالوجی کی ماہرین کر سکتے ہیں اس لیے تم کافرستان میں جیالوجی کے ماہرین کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجہ میں جواب دیتے ہوئے کہا یس سر ٹھیک ہے سر میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں اس بار نوٹران نے قدر مطمن لہجہ میں کہا تو عمران نے بغیر مزید کچھ کہے ریسیور رکھ دیا آپ کے لیے چائے بنا لاؤں لیک زیرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا چائے نہیں کافی بنا لاؤں جب سے اس زلزلے کے بارے میں علم ہوا ہے دل ہی مردہ ہو گیا ہے اس قدر ہولناک تباہی اور اس قدر زیادہ تعداد میں معصوم اور بے گناہ افراد کی ہلاکت نے مجھے ذینی طور پر بھی ہلا کر رکھ دیا ہے عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا ملہ کا کچن کی طرف بڑھ گیا عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ریسیور اٹھایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جی صاحب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی ڈاکٹر محمود سے بات کرائیں میں علی عمران بول رہا ہوں عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجہ میں کہا بہتر جناب ہولڈ آن کریں دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو ڈاکٹر محمود بول رہا ہوں چند لمحے بعد ڈاکٹر محمود کی آواز سنائی دی ڈاکٹر صاحب میں علی عمران بول رہا ہوں آپ سے کچھ دیر پہلے بات ہوئی ہے آپ نے رپورٹ دی ہے کہ یہ زلزلہ قدرتی ہے لیکن وہاں سے ایک سرنگ دریافت ہوئی ہے جس کے اندر ایسی جلی ہوئی مشینری ملی ہے جو شناف نہیں ہو سکی یہ مشینری این اسی جگہ پر زمین کے سطح کے قریب دو سو گز سے نیچے ملی ہے جسے زلزلے کا مرکز بتایا گیا ہے اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ مسنوئی تھا اور یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ وہاں زلزلے سے چند روز پہلے کافرستانیوں کو دیکھا گیا ہے عمران نے کہا اوہ ویری سیڈ مسنوئی زلزلہ اس قدر آباد جگہ پر یہ تو بربریت ہے ویری سیڈ ڈاکٹر محمود نے بے اختیار ہو کر کہا میں نے آپ سے یہ پوچھنے کے لیے کال کی ہے کہ آپ تو یقیناً علم ہوگا کہ کافرستان میں جیالوجی کے ماہرین کون کون ہیں اور ان میں کون ایسا ہو سکتا ہے جو اس مسنوئی زلزلے کو پیدا کر سکے عمران نے کہا کافرستان میں جہاں تک مجھے معلوم ہے جیالوجی کا ایک ماہر ہے ڈاکٹر ورما لیکن اس کا فیلڈ زلزلہ وغیرہ نہیں ہے بلکہ مادنیات ہے اس کے علاوہ تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو اس قدر حیرت انگیز پروجیکٹ پر کام کر سکے ڈاکٹر محمود نے کہا کوئی ایسا ماہر جو ہو تو کافرستانی لیکن کام کسی دوسرے ملک میں کرتا ہو عمران نے کہا ایک منٹ مجھے سوچنے دو میرے ذہن میں ایک نام تو آ رہا ہے لیکن پوری طرح یاد نہیں دوسری طرف سے ڈاکٹر محمود نے کہا اور عمران خاموش ہو گیا ہیلو کیا تم لائن پہ ہو چلنا وہ بات ڈاکٹر محمود نے چونکتے والیج میں کہا جی ہاں عمران نے جواب دیا میرے ذہن میں ایک نام آ رہا ہے ڈاکٹر شیکر یہ کافرستانی قومیت کا ہے لیکن طویل عرصے سے یونائٹڈ کارمن میں کام کر رہا ہے اور اس کا فیلڈ بھی زلزلہ ہی ہے آج سے چار سال قبل ایک سائنسی کانفرنس میں اس سے ملاقات ہوئی تھی ہاں اس نے مجھ سے مصنوعی زلزلے کے سلسلے میں بھی بات کی تھی اس نے اس وقت کوئی آئیڈیا بھی بتایا تھا لیکن میں نے اسے مسترد کر دیا تھا کیونکہ اس آئیڈیا پر تقنیقی طور پر کام آگے نہ بڑھ سکتا تھا اس کے بعد پھر اس سے ملاقات نہیں ہوئی اگر تم چاہو تو اسے چیک کر لو ڈاکٹر محمود نے کہا یونائٹڈ کارمن میں اس سے متعلق کہاں سے معلومات ملیں گی عمران نے پوچھا اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یونائٹڈ کارمن کی سپیشل ریبورٹری میں کام کرتا ہے بس اتنا ہی مجھے معلوم ہے ڈاکٹر محمود نے کہا ٹھیک ہے جناب میں معلوم کرلوں گا عمران نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھے وہ مشینری دکھا سکو جو تمہارے کہنے پر وہاں موجود ہے ڈاکٹر محمود نے کہا ہاں کیوں نہیں میں بھی اپنا ایک آدمی آپ کے پاس بھیجتا ہوں اس کا نام صدیقی ہوگا وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا لیکن آپ خصوصی طور پر اس جلی ہوئی مشینری کا تجزیہ کریں تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ مشینری کس ٹائپ کی ہے عمران نے کہا ہاں میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر محمود نے کہا ٹھیک ہے میں صدیقی کو بجوار آؤں عمران نے کہا اور پھر ہاتھ ماہ کر کریڈل دبایا اور ایک مرتبہ پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا جولیا بول رہی ہوں رابطہ قائم ہوتی ہی جولیا کی آواز سنائی دی ایکس ٹو عمران نے مخصوص لہجہ میں کہا یس سر دوسری طرف سے معدبانہ لہجہ میں جواب دیا گیا کیا ریپورٹ ہے عمران نے پوچھا سر میں نے سفدر اور کیپٹن شکیل کو اس کام پر لگا دیا ہے وہ کام کر رہے ہیں ابھی تو ان کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی جولیا نے کہا ایک پتہ نوٹ کرو عمران نے کہا اور ایک پتہ بتا دیا یہ پتہ معروف جیولوجسٹ ڈاکٹر محمود کا ہے صدیقی کو ان کے پاس فوراں بھیج دو ابھی مجھے عمران نے ریپورٹ دی ہے کہ اس کی بات ڈاکٹر محمود سے ہوئی ہے اس نے ڈاکٹر محمود کو اس زلزلے والے علاقے میں دریافت ہونے والی جلی ہوئی مشینری کی ریپورٹ تیار کرنے پر آمادہ کر لیا ہے اور عمران نے اس کے پاس صدیقی کو بجوانے کی بات کی ہے اس لیے صدیقی کو وہاں بجوا دو اسے کہہ دینا کہ وہ ڈاکٹر محمود صاحب کو وہاں لے جائیں اور انہیں اس سرنگ کی مشینری چک کرا لائیں عمران نے بات بناتے ہوئے کہا یہ سر میں اسے بجوا دیتی ہوں دوسری طرف سے جولیا نے جواب دیا اور عمران نے ریسیور رکھ دیا سرخ ڈائری لاؤ میں یونائٹڈ کارمن سے اس ڈاکٹر شیکر کے بارے میں معلومات حاصل کروں عمران نے بلیک زیرو سے کہا اور سامنے رکھی ہوئی کافی کی پلیٹ پھا کر سپ کرنے لگا جو بلیک زیرو کال کے دوران اس کے سامنے رکھ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹ چکا تھا چل نمو کے بعد ہی بلیک زیرو نے میز کی دراز سے سرخ رنگ کی جلد والی زخیم سی ڈائری نکال کر عمران کے سامنے رکھ دی عمران نے اسے کھولا اور پھر کافی سپ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس ڈائری کے متعلے میں مصروف ہو گیا کافی دیر تک وہ اسے دیکھتا رہا ساری ڈائری چیک کر لینے کے بعد اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ڈائری بند کر دی اس سے تو کچھ پتا نہیں چل رہا میرا خیال ہے کہ برائے راستی کوشش کی جائے عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے انکوائری پلیز رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز بنائی دی نیشنل جیالوجی لیبارٹری کا نمبر دیں عمران نے کارمن زبان اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا لیبارٹری کا ایکسینج نمبر چاہیے یا کسی خاص ڈاکٹر کا دوسری طرف سے پوچھا گیا انچارج کا اور ایکسینج دونوں کا نمبر دے دیں عمران نے کہا تو دوسری طرف سے دو علیدہ علیدہ نمبر بتا دیئے گئے اور رابطہ ختم ہو گیا عمران نے کریڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ییس نیشنل جیالوجی لیبارٹری ایکسینج رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی ڈاکٹر شیکر صاحب سے بات کرائیں عمران نے کارمن لہجے اور زبان میں کہا ڈاکٹر شیکر دو سال ہوئے ہیں میں آپ کی بات ڈاکٹر ویلسن سے کرواتی ہوں وہ آپ کس بار میں بتا سکیں گے دوسری طرف سے کہا گیا شکریہ عمران نے کہا ہیلو ڈاکٹر ویلسن بول رہا ہوں چند لمحے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی میں نے ڈاکٹر شیکر سے بات کرنی ہے آج سے چار سال قبل ان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ نیشنل جیالوجی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں لیکن آپ کی ایک سینج آپریٹر صاحبہ کا کہنا ہے کہ اس نام کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے عمران نے کہا آپ کون سا بول رہے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا میرا نام مائیکل ہے میں بزنس مین ہوں عمران نے جواب دیا میسٹر مائیکل چار سال قبل ڈاکٹر شیکر واقعی یہاں کام کرتے تھے لیکن ڈیڑھ سال قبل وہ یہاں سے ملازمت چھوڑ کر واپس کافرستان چلے گئے ہیں اور اب وہیں ہوتے ہیں ڈاکٹر ویلسن نے کہا کافرستان لیکن وہاں ان سے کیسے رابطہ ہو سکے گا مجھے ان سے انتہائی ضروری کام ہیں عمران نے کہا وہاں ان کی پرائیوٹ لیبارٹری ہے وہ میرے بہترین دوست بھی رہے ہیں اس لئے اکثر ان سے بات ہوتی ہے میں ان کا فون نمبر آپ کو دے دیتا ہوں اب کافرستان ان سے بات کر لیں ڈاکٹر ویلسن نے کہا اوہ بے حض شکریہ ڈاکٹر ویلسن عمران نے کہا کوئی بات نہیں ڈاکٹر ویلسن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کافرستان کے دارالحکومت کا ایک نمبر بتا دیا بے حض شکریہ عمران نے کہا اور کریڈل دبا کر اس نے ایک بر پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے چلن نمو بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا ییس ایک آواز سنائی دی میں یونائٹڈ کارمن سے ڈاکٹر ویلسن بول رہا ہوں ڈاکٹر شکر سے بات کریں عمران نے اس بار ڈاکٹر ویلسن کے لہجے اور آواز میں بات کرتے ہوئے کہا سوری سر ڈاکٹر شکر صاحب کا ابھی دو گھنٹے قبل ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے ان کے دو اسسسنٹ بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو گئے ہیں دوسری طرف سے کہا گیا اوہ ویری سیڈ یہ کیسے ہوا عمران نے بڑے ہمدردانہ لہج میں کہا ڈاکٹر شکر اپنے دو اسسنٹ کے ساتھ کار میں آ رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک ٹرولر نے ٹکر مار دی اور کار اُلڑ گئی اس میں آگ لگ گئی وہ تینوں اسی میں ہلاک ہو گئے دوسری طرف سے بتایا گیا آپ بھی ان کے اسسنٹ ہیں عمران نے پوچھا جی نہیں میں ان کا ذاتی ملازم ہوں میرا نام رام پیارے ہے دوسری طرف سے جواب دیا گیا ان کے کسی اسسنٹ سے بات ہو سکتی ہے دراصل میں نے انہیں ایک خاص سائنسی رپورٹ بھیجی تھی اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا عمران نے کہا ان کے ساتھ تو وہ دونوں اسسنٹ ہی کام کرتے تھے جو ان کے ساتھ ہی ہلاک ہو گئے البتہ ایک اٹینڈل لیبارٹری میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا شرما نام ہے وہ موجود ہے آپ اس سے پوچھ لیں دوسری طرف سے جواب دیا گیا ٹھیک ہے اس سے بات کرا دیں عمران نے کہا ہیلو شرما بول رہا ہوں جناب چند لمباد ایک اور مردان آواز سنائی دی مسٹر شرما ڈاکٹر شیکر کی موت کا مجھے بہت افسوس ہوا میں یونائٹیڈ کارمن نیشنل جیالوجی لیبارٹری سے ڈاکٹر ویلسن بول رہا ہوں وہ پہلے ہماری لیبارٹری میں ہی کام کرتے تھے انہوں نے مجھے ایک ہفتہ پہلے فون کیا تھا اور بتایا تھا کہ وہ مسنوئی زلزلے کے سلسلے میں کوئی تجربہ کرنے والے ہیں اس سلسلے میں وہ مجھے خصوصی رپورٹ بھیجیں گے کیا آپ کو اس بارے میں کچھ علم ہے عمران نے کہا جی مجھے تو علم نہیں البتہ گزشتہ ہفتے وہ اپنے ساتھیوں سمیت پاکیشیا گئے تھے پھر وہاں سے واپسی کے بعد وہ سیدھے پریزیڈنٹ ہاؤس ہی گئے تھے اس کے بعد ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا شرما نے جواب دیا اچھا پھر کیا ہو سکتا ہے اوکے گوڑ بائے عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابر آئی تھی تو یہ بات سامنے آگئی ہے عمران صاحب کہ پاکیشیا کا زلزلہ اس ڈاکٹر شیکر نے کیا ہے بلیک زیرو نے کہا چونکہ فون کا لودران تھا اس لیے وہ فون پر ہونے والی گفتگو سن رہا تھا عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا لیکن پھر اس ڈاکٹر شیکر اور اس کے ساتھیوں کو کیوں ایکسیڈنٹ میں ہلاک کر دیا گیا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے یقیناً وہاں تفصیلی باتچیت کی گئی ہوگی اور یقیناً صدر کافرستان کے سامنے کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس تجربے کا راز کھل جائے گا اور پاکیشیا سیکریٹ سیوسس اس ڈاکٹر شیکر تک پہنچ جائیں گی اس لیے اسے ہلاک کر دیا گیا ہے تاکہ ہمارا راستہ رکا جا سکے عمران نے کہا لیکن اس سے تو ان کی آئندہ کی پلاننگ بھی تو رک گئی ہوگی اس سے انہیں کیا فائدہ ہوا ہوگا پلیک زیرو نے کہا کوئی نہ کوئی انتظام کر لیا گیا ہوگا عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی ہے ییس رابطہ قائم ہوتے ہی نوٹران کی آواز سنائی دی ایکس ٹو عمران نے کہا ییس سر دوسری طرف سے نوٹران کا لہجہ بے حد معدبانہ ہو گیا ابھی تک تم نے کوئی رپورٹ نہیں دی عمران نے صد لہجہ میں کہا سر میرے آدمی کام کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں مل سکی جسے آپ تک پہنچایا جائے نوٹران نے جواب دیا تمہاری کارکردگی خاصی مایوسکن ہوتی جا رہی ہے نوٹران تم وہاں کافرستان میں بیٹھ کر معلومات نہیں حاصل کر سکے جبکہ عمران نے یہاں پاکیشیا میں ہوتے ہوئے انتہائی اہم معلومات حاصل کر لی ہیں اس نے مجھے ابھی رپورٹ دی ہے کہ یونائٹڈ کارمن میں کام کرنے والے جیالوجی کے ڈاکٹر شیکر ڈیڑھ سال قبل وہاں سے مستقل طور پر کافرستان شفٹ ہو گیا تھا وہ مسنوعی زلزلے کے موضوع پر کام کر رہا تھا وہ گزشتہ ہفتے پاکیشیا بھی گیا اور پھر زلزلے کے بعد پریزیڈنٹ ہاؤس بھی گیا تھا اور اب سے دو گھنٹے پہلے وہ اپنے دو اسسسنٹس کے ساتھ ایک روڈ ایکسسنٹ میں ہلاک ہو چکا ہے عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا سوری سر ویسے عمران صاحب کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا اس کے باوجود میں شرمندہ ہوں آئندہ آپ کو شکایت نہیں دوں گا نوٹران نے شرمندہ لہجے میں کہا عمران معفوق الفطرت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں وہ صرف اس لیے تیزی سے کام کر لیتا ہے کہ وہ ذہانت بھی استعمال کرتا ہے اور میند بھی بہرحال اب تم فوری طور پر معلوم کرو کہ ڈاکٹر شیکر کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں کیا مصروفیات رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی تم نے چیک کرانی ہے کہ وہاں جیالوجی کا کوئی ڈاکٹر یا ماہر ڈاکٹر شیکر سے تو نہیں ملا اور اگر کسی کی ملاقات ہوئی ہے تو اس بارے میں معلومات حاصل کرو اور مجھے فوری طور پر رپورٹ کرو عمران نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا آپ نے نوٹران کو تو کافی شرمندہ کر دیا ہے بسے کیا تو وہ سچ رہا ہے وہ آپ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لیے تو میں نے اس پر روب ڈالا ہے کہ واقعی کہیں مقابلے کی نہ سوچ لے اور مجھے تنویر کے ساتھ ساتھ اسے بھی بھگتنا پڑے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بے اختیار ہس پڑا جب سے اس زلزلے کا ذکر ہوا تھا عمران نے پہلی بار سابقہ موڈ میں بات کی تھی ورنہ اب تک وہ مر جانے کی حد تک سندیدہ رہا تھا شاید اب اس کا موڈ اس لیے بحال ہوا تھا کہ اس زلزلے کے بارے میں صحیح کلو مل گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے ذہن پر موجود بوجھ ہٹ گیا تھا اور اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بجھوٹی ایکس ٹو جولیا بول رہی ہوں باس سفدر کے ابھی رپورٹ ملی ہے کہ دارالحکومت میں رائل انجینئرز نام کی نہ ہی تو کوئی فرم ہے اور نہ ہی اس ٹائب کی کسی فرم کے پاس کوئی ہیلیکاپٹر ہے جولیا نے کہا ٹھیک ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اور پھر تقریباً ایک گھنٹے کے بعد فون کی گھنٹی بجی تو عمران نے ریسیور اٹھا لیا ایکس ٹو عمران نے مخصوص لہجہ میں کہا میں نوٹران بول رہا ہوں باس دوسری طرف سے نوٹران کی آواز سنائی دی یس کیا رپورٹ ہے عمران نے پوچھا باس پھر یہ میٹنگ موطل کر دی گئی تھی لیکن ڈاکٹر شیکر وہی رہا پھر ایک اور جیالوجی کے ڈاکٹر ورما کو خصوصی طور پر ہیلیکاپٹر بجوا کر اس کی لیبارٹری سے بلوائے گیا ڈاکٹر شیکر اور ڈاکٹر ورما کے درمیان کافی طویل ملقات رہی اس کے بعد ڈاکٹر ورما وزیر آزم اور صدر کی الہدگی میں ملقات ہوئی اس کے بعد ڈاکٹر ورما واپس چلا گیا اور پھر ڈاکٹر شیکر بھی اپنے دو ساتھیوں سمیت واپس چلے گئے راستہ میں ایک ٹرولر نے ان کی کار کو ٹکر مار دی اور وہ تینوں ہی ہلاک ہو گئے نوٹران نے جواب دیا یہ ڈاکٹر ورما کی لیبارٹری کہاں ہیں اس بارے میں مزید تفصیلات کیاں ہیں عمران نے پوچھا میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں ان کے مطابق تاہو کے انتہائی دشوار گزار پہاڑی علاقے میں نیشنل جیولوجی لیبارٹری ہے ڈاکٹر ورما وہاں کے انچارج ہیں وہ مادنیات کے سلسلے میں ریسرچ کرتے ہیں ہیلیکاپٹر سے انہیں وہیں بلوایا گیا تھا اور پھر وہیں واپس چلے گئے ہیں نوٹران نے کہا اس لیبارٹری کے بارے میں مزید تفصیلات حاصل کرو پھر مجھے ریپورٹ کرو عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا موسیقی 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 موسیقی